اسلام علیکم جناب نو مئی کے واقعات کے حوالے سے بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے کہ نو مئی کو ہوا کیا ہے اور نو مئی کے بعد اب تک جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے کیا وجوہات ہیں اور اتنے لوگ جو ہیں جو شامل تھے اس کے اثرات کیا ہوئے اور اب گرفتاریاں اور یہ چیزیں میرے پاس چھوٹا سیک ڈیٹا ہے میں وہ شیئر کرتا ہوں اور ہمارے کچھ انکر پرسن صحافی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے آج کوئی گپ شپ کرتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ یہ شور ہوا نو مئی کو جو آگ لگی اس کا دھوان اور اس کی چنگاریوں میں حقیقت نظر کہیں نہیں آ رہی تھی میں آج آپ کو ایک تو ڈیٹا بتاؤں گا شیئر کروں گا میرے ساتھیوں کے پاس بھی وہ ڈیٹا ہے ہم آج جب اس پروگرام گپ شپ سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس کے پیچھے ساری ایک منظم کا روائی ہے لیکن حیران کن یہ معاملہ ہے کہ اس میں بہت سے فیلئرز ہیں میں پہلے تو تعریف کر رہا ہوں میرے پینل میں میرے دوست ہمارے سینئر سید علی عیدر صاحب موجود ہیں سینئر انکر پرسن ہیں بہت شکریہ علی آپ کے وقت کا اور فروہ وحید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انکر پرسن ہیں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں پاکستر کے معروف چینلز پر میں فروہ اور علی آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا ڈیٹا تھوڑا سا میں پھر ہم ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں گے آپ کے پاس بھی یہ چیزیں ہیں ناظرین نو مئی دوپہر کو یہ واقعہ ہوا امران خان صاحب کی گرفتاری کے جیسے عمل ہوا اس کے بعد لاہور سے یہ بات شروع ہوئی لاہور میں تقریباً ڈھائی بجے کے قریب لوگ زمان پاک پہنچنا شروع ہو گئے بڑے جوش میں تھے اور تشدد وہیں سے ان کے چینوں سے نظر آ رہا تھا یہاں ہو رہا تھا پھر یہاں زمان پاک سے وہ لوگ جو ہیں وہ تقریباً تین بجے ساڑھے تین بجے ڈاکٹر یاسمین راشد جو پنجاب کی صدر بھی ہیں وہ ان کے ساتھ بہت سے کچھ لوگ بھی ایک آئدین بھی وہ لیبرٹی چوک پہنچے اور یہاں سے یہ مشتل حجوم جو ہے وہ تقریباً چار بجے کے پانچ منٹ پر وہ کینٹ کا رخ کرتا ہے یعنی چار بجے کے قریب یہ کینٹ کا رخ کرتا ہے اور چار بج کے پانچ منٹ سے پہلے شر پسندوں کا ایک ٹولہ شیرپاو بریج جو لاہور کو جانتے ہیں یہ شیرپاو بریج جو ہے وہ کینٹ میں داخل ہونے کا ایک وہ جگہ ہے وہاں تک یہ پہنچتا ہے اور اس کے بعد یہ جناح ہوس کی جانب گئے ہیں کچھ لوگ تھے ان کو پہلے واپس دھکیلا گیا پھر دوبارہ سے کچھ لوگ تیس چالیس لوگ مزید پہنچے ہیں اور اس کے بعد یہ آگے بڑھے ہیں اب یہ تقریباً ساڑھے پانچ بجے کے قریب جناح ہوس میں بتدریج یہ تعداد بڑھتی گئی اور لوگ وہاں آتے گئے ہیں دوبارہ انٹری ہوئی ہے اور چھے بجے قریب انہوں نے بھرپور انداز میں جناح ہوس میں شدید توڑ پھوڑ کی اسے نقصان پہنچایا اب یہ اس وقت سے لے کر تو تقریباً آٹھ بجے تک مختلف جتھے آتے رہے مختلف لوگ آتے رہے اور جناح ہوس پہ یہ دھاوہ بولا گیا وہاں ایک امارت کو پوری طرح سے جلا دیا گیا مسجد تھی اس کو بھی نقصان پہنچا وہ بھی شہید کی گئی وہاں توڑ پھوڑ ہوئی جلایا گیا اور یہ تباہی کے سلسلہ وداروں تقریباً آٹھ بے تک رہا دوسری طرف ملٹری انجیننگ سیورسیز کے دفتر تھا اس پر بھی حملہ ہوا تباہی اور اس کے علاوہ ملک کے تقریباً دو سو سے زائد جگہیں تھی جہاں پر یہ نقصان ہوا میں صرف آپ لاہور سے آغاز کر رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں میں پھر میں آپ کو ڈیٹا بار بار نہ شیئر کروں گا اور ہم اس پر بات کرتے ہیں فرواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی صاحب آپ تک بھی شاید میری آواز آ رہی ہوگی فرواہ سب سے پہلے آپ لاہور میں تھی موجود اس دن اور فرواہ یہ لگنی رہا تھا کہ خان صاحب جب ان پر گولی لگی جب ان کی حکومت گئی احتجاج ہوا لوگ باہر نکلے ریلی ہوئی لیکن پاکستان کی املاک کو فوجی تنصیبات کو شہیدوں کی نشانیوں کو یہ جلانے کا عمل اس طرح نہیں تھا جو یہ ہوا ہے یہ بہت سے سوال پیدا کر رہا ہے کہ اس طرح سے پرتشدد یہ لوگ کیوں ہوئے حملے کی سب نے یہ مضمت کی کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہو تو اس کی مضمت کرنی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے واقعہ وہ قوم کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہمارا امیج اچھا نہیں جاتا بینظیر صاحبہ کا واقعہ ہم نے دیکھا لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم بھی ڈر رہے ہوئے تھے ہم نے ایک شفت دیکھا اور وہ شفت یہ دیکھا کہ خان صاحب نے اس حملے کی آڑ میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھ پہ حملہ کیا گیا ہے اور فلان لوگوں نے کرایا ہے اور ایف آئی آر بھی نہیں کٹی حالانکہ ان کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں ان کے وزیرعالہ تھے سب کچھ تھا اور پھر وہ باقی کی کہانیاں بھی سامنا میں چاہتا ہوں گپ شپ کا جو ہم نے علی یہ حملے پر حملہ نہیں کیا گیا جب عمران خان پر حملہ ہوا ایف آئی آر بھی درج نہیں اس کے باوجود بھی احتجاج تو ہوا لیکن اس قسم کے معاملے تو نہیں ہوئے کہ جو اب ہو گئے اب تو شہیدوں کا نشانے حیدر ان کے جو نشانیاں ہیں ان تک کو جلانے کے عمل اس طرح کیوں اگر آپ مجھ سے مخاطب ہیں تو اس پہ میں آپ کو ایک جی جی میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہوتا کیا تھا آپ کو یاد ہے عمران خان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی مسئیبت آتی تھی یا عمران خان ویسے ہی قسمیں اگر گستے میں آ جاتے تھے آپ کو یاد ہوگا تو سب سے پہلے کہاں حملہ ہوتا تھا حملے سے مراد یہ ہے کہ نالے لگانے والے اور غلیظ گفتو کرنے والے سب سے پہلے کہاں پہنچتے تھے آپ کو یاد ہوگا پتایا نہیں جاتا تھا خود پہنچا جاتے تھے وہ اس نے ایون فیڈ اپارٹمنٹ لندن کے اس میں ہوتا یہ تھا کہ اب یہ فار ہم نے یہ پیکٹس بڑے عصے سے دیکھی ہم نے کہ پچھلے کئی مہینوں سے کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کچھ بھی ہوتا تھا ایون فیڈ اپارٹمنٹ کے باہر مجمع لگ جاتا تھا اور وہاں پہ لوگ عجیب و غریب قسم کے نالے لگانا شروع کر دیتے تھے ہمیں تاثر کا ملا جب بھی بات فروا نہیں کی بلکہ ٹھیک کی ہے ایک ایک قوم کو تیار کیا گیا انہوں نے زیاؤلت کے مثال دی زیاد کے زمانے میں ٹی وی بھی شاید بڑا ایک بڑا محدود قسم کا ٹی وی تھا اور جو سوشل میڈیا تو خیر دور دور تک کسی کو تصور بھی نہیں تھا کہ ایک چیز ایسی آئے گی کل کو تو ایک خاص سیٹ اف مائنڈ کے لوگوں کو ایک خاص جگہ پہ بلا کے وہاں پہ تیار کیا جاتا تھا اچھا ان کو دیکھ کیونکہ چلتا تھا کہ اس سیٹ اف مائنڈ کے لوگ ہوں گے لیکن اب یہ جو دور عمران خان کا ہے اور اس دور کا سب سے بڑا اتھیار سوشل میڈیا اس کو عمران خان نے اس ہتھیار کا اتنا بے دریج استعمال کیا اور اب کی باتی میں 2011 سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ گھر گھر میں پہنچ گیا اب آپ کو پتہ نہیں چلتا اب آپ شناخت نہیں کر پاتے ایکسٹریمز دو قسم کے ہوتے ہیں ہم نے صرف مذہبی انتہا پسند کو انتہا پسند سمجھا یہ جو اپنے ایک لیڈر کے پیچھے کلٹ فالوینگ ہوتی ہے یہ بھی ایکسٹریمزم ہی ہوتا ہے جس کو سوال نہیں کر سکتے جو غلط نہیں کر سکتا جو غلطی نہیں کر سکتا جو یوٹن نہیں لے سکتا وہ کچھ بھی کرے وہ جائز بھی ہے وہ حق پہ بھی ہے اسے کوسٹن نہیں کر سکتے جو یہ پود آپ نے تیار کی ہے یہ ریلیڈیس ایکسٹریمزم سے بھی زیادہ خطرناک پودہ ناظرین یہ میں آپ کو آپ مدصر و فروا بہتر سیس کو جانتے ہیں اور اس کا پتہ نہیں ہے میرے یہ چھوٹے سے کسی بچے کے اندر بھی یہ روٹ کر سکتی ہے یہ کسی نوجوان کو بھی برنگواش کر سکتی ہے ایک بڑے شخص کو بھی کر سکتی ہے وہ کر دیا سو میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان کو یہ کریڈٹ تو جائے گا نا کہ انہوں نے لوگوں کو پاکستان کے پولیٹکس میں لائے بھی ہیں نوجوان کہا پولیٹکس میں ہم جب اترے تقریباً پندرہ سال اٹھارہ سال سے آپ بھی اس میڈیا میں ہیں کہاں لوگ دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے اس طرح پولیٹکس میں تھے لوگ انبول بہتے تھے نوجوان یونیورسٹی کا کالیج کا یہ کریڈٹ تو عمران خان کو جاتا ہے بالکل جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے پاس تو ایج حاصل تھا ہی ہم سیلپ بزا سوپر سٹار ان کی فالوین تھی پیپل یوز ٹھو گلین ہیز گوڈ ہیز ایلوکنٹ وہ بڑے وہ ہے ان کو آتی ہے فساہت و بلاغت پہ ان کو بڑا عبور ہے بات کرنا جانتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی بھی لیکن اس کا بجائے اس کے کہ اس کا صحیح استعمال کرتے اس کا انہیں غلط استعمال کیا اور انتہائی غلط استعمال کیا اس چیز کو شاید کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہ عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی پوزیٹیوٹی کہاں کھو دی انہوں نے اور یہ دوہنار گیارہ سے آپ کا نہیں ہے اوئے نواز شریف اوئے رانہ سنا اللہ آپ کے پاس ایک میڈیم تھا آپ کو لوگ سنتے تھے آپ نے ان کو کیا سکھایا اوئے کیا یہ اچھا ہوتا آپ تو کیمرج کی بات کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں مغربی جمہوریت کی وہاں پہ اوئے نہیں ہوتا ہے یہ نہیں سکھانا چاہیے تھا خان صاحب اور اس دگر پہ نہیں لگانا چاہیے تھا آج آپ سوشل میڈیا پہ عمران خان پہ تنقید کر کے دیکھ لیں جس دن ہم یہ ہم یہ بات کر رہے ہیں میچے کومنٹس دیکھ لیجئے گا ایک تفاہلے پتنیزی ہوگا یہ نہیں ہاں اگر آپ کا پیرزن کرنے شروع کر دیں دیکھیں جناب وہ فلاں فلاں پارٹی والے پہ تو ان کے سپورٹری پہ تو یہی کرتے ہیں تو بھائی آپ برین میں فرق کیا رہ گیا آپ کا تو دعویٰ ہے کہ آپ موجوانوں کی جماعت ہیں کی دیرے ٹائگر فورس مجھے بتایا تھا آج مجھے بتا دے کہ عمران خان صاحب یہ سہلاب آیا تھا نا اس سہلاب میں تو بڑے شدت سے ضرورت تھی رضاکاروں کی ہمیں تو کہاں گئی ساری ٹائگر فورس ہم جو کے نظر نہیں آئی وہ فورس کہاں تھی جو آپ نے تیار ہاں آل بتا آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہمیں بڑے ایکٹیو نظر آئے وہ بہت زیادہ نظر آیا میں ایکٹر آپ اس صورتحال میں عمران خان صاحب سے آپ سوال نہیں کر سکتے that is the only problem آپ کو یاد ہوگا کہ زمانہ جہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ آپ بتوں سے سوال نہیں کر سکتے تھے آپ ان کے existence ان کی فیک existence پہ آپ سوال نہیں کر سکتے ہوتے تھے آج ایک آڈیو لیک ہوئی عمران خان صاحب کی فروا آج ایک آڈیو لیک ہوئی عمران خان صاحب کی آپ نے بھی سنی ہوگی ہم مجھے بتائیں کسی میں اتنی حبت ہوگی کہ وہ سوال کریں عمران خان صاحب سے پوچھے کہ خان صاحب آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم کی حلام ہے آپ نے تو کہا تھا absolutely not پھر آپ امریکہ سے مدد کس چیز کی مانگ رہے ہیں خان صاحب امریکہ سکر رہے ہوتے ہیں دیکھیں پروبلم پتا کیا ہے پروبلم پتا کیا ہے یہاں پر میں دونوں سے مطلب جارکچونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ بیسیکلی وجہ کیا ہے خان صاحب کا پروبلم یہ ہے کہ خان صاحب صرف اون صاحبیوں کو جواب دیتے ہیں جو ان کے گھر کے سامنے ہوں پر صاحب ہم بھی بی سی اんだفاس ریکویس جال چکے کہ سر ہمیں بھی انٹرویو بھی نایت فرما دے لیکن مسئلہ یہ ہے اور یہ پروبلم سب کے ساتھ چلتی آ رہی ہے اس کی اشتبتہ یہ ہے کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے ابھی زمان پاک گسنے کون دے گا مجھے بتائیں کہ ہمیں جگہ چاہیے بھی نہیں ہے زمان پاک جانے یہ مسئلہ یہ ہے میں کچھ زمان پاک فیزیکلی ہو کر آئے کہ میں کراچی پہ بیٹھا ہوں آپ آپ کو پتا ہے کہ جب میں رات کی ڈائی میں تو مرتبہ زبان پاک سے گزری اور آنا جانا ہوا اور میں نے صرف دیکھنے کے لیے گئی کہ وہاں پر وہ کیا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا جب بولی لگنے کے بعد خان صاحب کا بڑا لمبا اپسوٹ چلا تھا تو وہاں پر محول نہیں تھا اب آپ دیکھیں کہ ایک ایسی نسل تیار کر دی ہے جناب کہ جس سے آپ کے پاس لوجیکس نہیں ہیں آپ نے امارکہ کے خلاف سائفر رہایا ہم نے کہا جی سب کے باری قربان کوئی پہلا لیٹر ملا ہے ہمیں امارکہ کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اور ظاہر ہے کہ ہم لیاقت علی خان سے کوشش کر رہے تھے کہ ہم امارکہوں کے صحیح سے اپنے نکال نے سسٹم سے باہر لیکن نکال نہیں پائے ہم لوگ تو پہلا لیٹر مل گئے جو امارکہ کی سازش کو بے نکاب کر رہا ہے اور خان صاحب کی وہ ہلکی سی بھیگی ہوئی یہاں کے وہ سب کو یاد ہوں گی لیکن پھر ہوا کیا آپ نے فرمز ہائر کر لی آپ ملاقاتے کر رہے ہیں آپ پچھس ازار ڈالر پر مہینہ جو ہے وہ پہ کر رہے ہیں ایک ایک فرم کو تو مجھے بتائیں کہ آپ نے آپ نے مزاق بنایا ہے قوم کا آپ نے کس کو بے وکوف بنایا ہے مطلب آپ نے ہمیں تو بے وکوف چلے ہم تو صحافی ہیں نا ہم تو تین چار انگلز دیکھتے ہیں آپ نے ان لوگوں کو بے وکوف بنایا ہے جن لوگوں نے نو مہی کو جا کے آگ لگائی ہے جن لوگوں نے آپ کے اشارے پر لبائک کا ان کو نہیں پتا آگے خان صاحب کو کس کیس میں گرفتار کیا ہے کیا بنے گا خان صاحب کیا ہمیں جانگے فرمہ ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے میں آپ کی جازت سے مدثر وہ یہ ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں کہ یہ خان صاحب نے نہیں کیا ایک لمحے کے لیے زیوم کرنے نا جی حالانکہ جو ذہن سازی وہ ہی کی گئی تھی کہ جس وقت کس دن ایسا کچھ ہو آپ نے جی ایس کیو کا لیکن آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان اپرچنیٹی فرام کر رہی ہے ایک اتنا بڑا فورم ہے آپ کو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کو دیکھے خوشی ہوئی اور اس خوشی کو آپ نے ایسا اس پر پانی پھیر ہے good to see you اچھا آپ خان صاحب آپ مضمت کر رہے مضمت نہیں کر رہے بھئی آپ نے نہیں کروایا تو آپ کے آگے سے کیا کہہ رہے ہیں جنب کہ میں تو اندر تھا مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے تو ریاکشن آئے گا ارے آپ یہ کیا کر رہے ہو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہو بام کو ایک دن پہلے انہوں نے کوئی 50% مضمت تو کی ہے نا 50 فیصے تھوڑی سی تھنڈی سی بڑا لیڈر اتنی مضمت کرتے اور کیا چاہیے آپ کو آپ علیہ عدی صاحب آپ کیا چاہتے کوئی مضمتی وہ ریفرنسز کانفرنسز کرتے کر دیا نا اتنا ہی ہوتا ہے وزیراعظم ہے سابق وہ اتنی نہیں دیکھیں آپ نے شاہ محمود قریشی والی خبر سنی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو جب کہا کہ لکھ کے کریں اور یہ کریں انہوں نے کیا کیا بات یہ ہے کہ آپ unfortunately you are not owning them کہ انہوں نے جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ آپ میں سے ہیں but you are not denying as well کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آپ میں سے نہیں ہیں تو آپ کیا ساہتے ہیں اس کا ریاکشن آپ اس فیل کو اون کر رہے ہو بندے اون کر رہا آپ اس فیل کو اون کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے خان صاحب کے ساتھ کہ خان صاحب نے ایک ٹائم پر بہت سارے محاذ جو ہیں وہ اپنے خلاف کھول رکھے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا ریولوشن فرنچ ریولوشن ٹائپ کوئی ریولوشن یہاں پر لے کر آئیں گے جس میں ظاہر ہے کہ اشرافیہ کے خون بہا دی جائیں گے اور عوام بہار نکلے گی تو معذرت کے ساتھ خان صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کو آپ نے باہر نکالا ہے یہ سوشل میڈیا کی حد تک تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت سارے لوگ باہر نہیں نکلیں اور پھر پلاس میری بات سنیں جو شہیدوں کے مجسمے جلائے گئے وہ ایسے شہید جن کی تاریخ انڈیا سوشل میڈیا کی حد تک بھارت میں کی سوشل میڈیا کی حد تک آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم سمجھتے رہے ہیں کہ یہ برگر پارٹی ہے یہ سوشل میڈیا کی حد تک ہے لیکن وہ نکلے ہیں باہر اور انہوں نے نکل کے جناحوں جلائے ہیں انہوں نے میرے پاس ایک منٹ فروا میں ہمارے نا دیکھنے والے بھی اور تھوڑی سی گپ شپ کو تھوڑا اور ہلکہ کر لیتے ہیں انہوں نے میہا والی بیس اٹیک پوری طرح سے پلان کیا جہازوں کو جلایا میں ٹیم نے پوری چیزیں دی ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ تیس بیلڈنگز کو نقصان پہنچے ایک سو آٹھ گاڑیاں جلائی گئی ہیں گاڑیوں کا شوروم جلایا گیا ہے یہ جو سوشل میڈیا کی کہتے ہیں نا پارٹی انہوں نے دو میٹرو سٹیشنز کو جلایا ہے سی ایس ڈی سٹور جلایا پھر جلا ڈالا جی ایچ کیو کور کمانڈر اسکری ٹاور بھی مطلب وہاں تو لوگ رہتے ہیں ان کے علاقوں وہاں پر بھی نہیں انہوں نے بکشا ہے اور یہ سارا ایریا راول پنڈی میں میٹرو سٹیشن جلانے سے اسی کروڑ کا نقصان ہوا ہے اسی کروڑ تو سوشل میڈیا بھلے کہاں نقصان کر سکتے ہیں یہ ہم سوشل میڈیا سمجھتے رہے ہیں وہ پتہ نہیں کوئی اور ہی قوم تیار ہو رہی تھی جنہوں نے یہ سارا کر لیا یہ وہی قوم تیار ہو رہی تھی نا کہ جب عمران خان صاحب یہاں سے پکڑے کر وہاں سے ان کے سوشل میڈیا ورکرز نے میں نام بھی لیلے دی ہوں سنم جاوید غالباً نام ہے ان خاتون کا جو بہت زیادہ ان تھی بہت دیر سے کر سکتے ہیں تو وہ ان کی مجھے آج بھی ویڈیو یاد ہے جو پکڑ کے کر رہی ہیں ہم جی اچ کیو جا رہے ہیں پانچو وہاں پر ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں چھوڑیں گے نہیں I mean this evidence is enough to 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 assume the situation that happened on 9th of May اور میرا جزباتیت پہ مبنی ایک ایسی قوم تیار کی گئی ہے فروا اور جو pragmatic نہیں ہے عطل سے سوچتی نہیں ہے اور آپ جزباتیت کا عالم یہ دیکھیں کہ آج جب کل سرچ آپریشن ہوتا ہے خان صاحب کے گھر میں اس سے دو دن پہنے تک خان صاحب کے گھر کا معاصرہ تھا زمان پارک ایسے خالی تھا جیسے وہاں پہ کبھی کوئی رہتا ہی نہ ہو کدھر ہیں وہ سب مجھے بتائیں وہ سب جالے جو اتنے عرصے سے دیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے آپ پوچھیں لاہور کے لوگوں سے جن کا گزرنا محال تھا نہر جو ہے وہ مین حب ہے مین یوں کہنے کے شہرہ گئی پورے لاہور کی کنرال روڈ ہر چیز وہاں سے کنیکٹ ہوتی ہے آپ سے جاتے رہے ہیں وہاں پر بڑا میلا لگا رہا ہے میلا لگا ہوتا تھا وہ ریزیڈنٹس جو بچارے اس جہاں سے گزر کے جاتے تھے وہ روز اپنی تقلیف مجھے سناتے تھے کہ یار یہاں سے گزرنا محال ہو چکا ہوا ہے آپ مجھے یہ بتائیں وہ لوگ کہا ہے مجھے خسروب اختیار دکھاؤ کدھر ہے مجھے عثمان غزدار دکھاؤ جس کے لئے عمران خان نے پوری اسٹیبلشمنٹ سے پوری قوم سے پھڑا لیا ہوا تھا وہ کدھر ہے وہ بندہ وہ کیوں نہیں لاتھیاں کھا رہا وہ سورے ہاں وہ تمام لوگ کدھر ہیں وہ اڈے جو عمران خان نے بھرنیت ہے اپنی جولی کے اندر سارے کوئی رس نے اٹھا ہوئی ادھر سے اٹھا عمران خان is bad with choices عمران خان نے کبھی بھی اچھی choices نہیں کی اپنی team اپنے ادھگرد آج دی وہ لوگ رکھے ہوئے ہیں فیصل وارڈا کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ اس آدمی کے ادھگرد جو ہے وہ آسین کے صاحب ہیں اس نے پال کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ ایک دفعہ نہیں بار بار ڈسا جائے گا اور اس کے باوجود بھی اس کی ناکامی کی وجہ ہی ہے یہ کہ عمران خان صاحب کو جو زوم ہے کہ وہ حلط نہیں کر سکتے اور مجھے اس سے بھی مسئلہ نہیں ہے لوگوں کو زوم ہوتا ہے کہ وہ حلط نہیں کر سکتے کچھ لوگ خدا ہی دعویت کر لیتے ہیں یہ زوم انہوں نے اپنی فالوینگ میں بھی جٹھا دیا ہے انسٹل کر دیا ہے ایک ہوتا ہے گارڈ سنڈرم آپ یہ ٹرم اگر آپ اس کو جانتے ہو میں جو آج آج کے ساری چیزیں یہ پڑھ رہا تھا بینگ جنللسٹ ہمارے پاس یہ چیزیں آئیں تو سوال میرے ذہن میں یہ تھا کہ خان صاحب پر اٹیک ہوا سیدھے فائر ہوئے گولیاں وہ بچ گئے وہ ساری چیزیں اس کے بعد بھی یہ لوگ نہیں گئے ان تنصیبات کو جلانے کے لیے کہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا جب ان کی حکومت ختم ہوئی یہ تجاج ہوا سارا لیکن میرا ذہن میں ابھی یہ سوال ہے کہ یہ اب ایسا کیوں کیا کور کمانڈر ہاؤس دیکھیں تب تب مدصر بھائی جب یہ ہوا تھا تب یہ ایک خان صاحب کے دل میں شاید یہ ایک کسک سی تھی یا ایک شک تھا کہ شاید اب مجھ پہ حملہ ہو گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک بندے کا نام میں ڈائریکٹ لے رہا ہوں اور حاضر سروس افسر کا تو شاید اپریشن میں آکر ہم مجھ سے مذاکرات کر لیں تو تب تک خان صاحب نے وہ کمانڈ نہیں دی ہوئی تھی اپنے سوشل میڈیا ورکرز کو یا اپنی کلٹ فالوونگ کو کہ جی آپ اگر مجھے کچھ ہوا یا میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب نے نہیں کہا ہوگا لیکن ذائرہ کہ ان کی برین واشنگ ایسی ہوئی ہوئی ہے تب تک یہ شاید حکم صادر نہیں ہوا کیونکہ ایک امید کی کرن تھی کہ شاید مجھ سے مذاکرات ہو جائیں گے اور شاید جن لوگوں نے الیکشنز کرانے ہیں وہ الیکشنز کرا دیں گے اور شاید میری بات سن لی جائے گی تو وہ شاید کی کشمہ کشمہ خان صاحب تاقی حرصہ رہے لیکن جب انہیں گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ میں سڑکوں پر آزار آخ خطرناک ہو جاؤں گا اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا مطلب انہوں نے کیا خطرناک انہوں نے سڑکوں پر آگے جو لوگ ان کے پارٹی کے باہر نکلے سڑکوں پر آ کر وہ زیادہ خطرناک ہو گئے مطلب ایک عام آدمی غریب آدمی اس کو اپنی ڈیڑی کی فکر پڑ گئی بائک کی فکر پڑ گئی گاڑی کی فکر پڑ گئی پرایویٹ پراپٹیز اتنی چلائی گئی ہیں مطلب میں خود لاہور میں تھی انہوں نے کمنگ باک ہوم اور یہ دو دن ہوتا رہا اور پی ٹی آئے کے پالورز نے اکثر جگہوں پر کلمہ چوک اور دیگر شہرائے بلوک کیے رکھی کی تھی اور مجھے لٹرلی آئی ہاڈ تو سٹے فور لائک منٹس بس کیا میں رات کو وہاں سے نکلا ہوں میں نے شام میں نکلنا تھا پانچ گھنٹے بزا رہا کیوازی نکل نہیں سکتا اور جو غریب وہاں پر لائی میں کھڑے ہوئے ہیں جن کا جن مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آزادی زیادہ رہے ہیں تو وہ جو غریب کھڑا کیا اس کا آزادی کا کوئی حق نہیں ہے اس کا بیچارے کا پیٹرول جل رہا ہے اس کا اس کا گھر گصور ہے اس نے گھر زیادہ ہے اس کا گھر گصور بھی زیادہ ہے چونتیس موٹ سائیکلیں وہاں جلی ہیں یہ چیزیں ہیں لیکن ایک چیز آپ نے وہ بس کی فٹیج دیکھی ہے آپ نے وہ پولس وینز کی فٹیجز دیکھی ہے مطلب آپ ریاست کے ساتھ ایک کھلن کھلا ناقابل بیان ہے لیکن ایک چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اس طرح سے نہ ہو لیکن علی آپ کو میری آواز آ رہی ہے علی کو آواز شاید نہیں پہنچ رہی ہے میرے خیرہ علی ہمارے ساتھ جو ہے نا فروا لیکن ایک چیز تو مان لیں نا ایک چیز تو فروا آپ مانیں کہ خان صاحب نے بہرحال اب برگروں سے زیادہ جو ہے نا وہ سخت گیر لوگ تیار کر لی ہیں اور وہ سخت گیر لوگ جو ہیں وہ پتھر بھی مار رہے تھے آگ بھی لگا رہے تھے جلاو گھراؤ بھی کر رہے تھے اس ساری چیزوں کے بعد اب جب ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے ہم اس چیزوں میں شامل نہیں ہیں جیو فینسنگ سے چیزوں سے ویڈیو سے لوگ جو نظر آ رہے ہیں چاہے ان کے چھوٹے عدد آ رہے ہیں یا چاہے وہ بڑے میں اس کا جواب دوں گا مجھے اس کا جواب دیں گے اس طرح ہو رہے ہیں علی آپ سن سکتے ہیں دی میں آپ کو سن سکتا ہوں آئیکن ہے یوں میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو مدسر اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے اگین ہم ایزیوم کرتے ہیں نا یہاں پہ ایک ہائپاپسس ڈسکس کرتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں نہیں تھا ٹھیک ہے مجھے یہ بتا دیں کہ جب دوہزار چودہ میں آپ دھرنا دینے کے لیے باہر نکلے تھے ایس ایس پی جنیجر کو جس نے مارا تھا کس نے مارا تھا وہ آپ کے لوگ نہیں تھے آپ نے اون نہیں کیا تھا ان کو پی ٹی وی پہ جب حملہ کیا تھا آپ کی اپنی صدر آدھے فرقی ساتھ آڈیو لیک ہوئی تھی وہ کون لوگ تھے وہ آپ نہیں تھے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ڈنڈے لے کے اور آپ کے سیاسی قزن کا اپترال قاضی کے ساتھ جو ڈنڈے لے کے آپ چڑھائی کر دیتے تھے ہر اس شخص سے جو کہ آپ کے درمیان آپ کی بیچ میں آتا تھا اور آپ کو دو بات سے سمجھاتا تھا میرے اپنے ساتھ ہو چکا ہوا ہے میں بطور مجھے یاد ہے وسیم ادامی اور میں ہم دوہزار چودہ کے درمے میں ہم وہی پہ واغ کر رہے تھے ہمیں کچھ خواتین نے روک لیا اور ہمیں جان چھوڑا میں مشکل ہو گیا کہ بھئی آپ آپ ہوتے کونے خان پر تنقید کرنے والے میں دوہزار چودہ کی بات کر رہا ہوں تو یہ جو تشدد کا عدم برداشت کا رویہ عمران خان صاحب نے سب سے اتنایا ہوا ہے آج وہ پوڑا ایک تناور درخت بن چکا ہوا ہے میں یہ بھی مان لیتا ہوں عمران خان صاحب نے نہیں کروایا عمران خان صاحب نے نہیں کہا ہوگا کہ جی اچھ پر جا کے حملہ کرو لیکن خان صاحب اس پودے کو جو آپ نے پانی دیا وہ زہر کا پانی تھا وہ جتنا تناور درخت بن چکا ہوا ہے آپ نہ بھی کہیں آپ کے کہیں بغیر بھی وہ جائے گا انہی جگہوں پہ جو کہ پاکستان کی سالمیت کی علامت ہے یہ عمران خان صاحب اگر یہ تکنیکری ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے میں نے انسٹرکشن کو نہیں دیا ایسی نہیں سر آپ نے آپ نے وہ ٹیم تیار کی ہے پھر جس کا حدف کیا آپ کو یہی دیا آپ نے وہی دیا اس حدف کو کہ جگر مجھے کچھ ہو کیونکہ آپ کے الفاظ آپ مجھے بتائیں عمران خان کے ان الفاظ سے کیا ریکارڈ سے نکال سکتے ہیں کہ جی مجھے اگر دوبارہ گرفتار کیا گیا تو ریکشن آئے گا آج وہ لاکھ مزمد کریں اس بات کی اس کا مطلب ہے دیکھیں آپ نے یہ تک بات مزمد بھی بارا آئی وی میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتی ہوں میں بھی مان لاتی ہوں میں ایک چیز کی جانب توجہ آپ دونوں کی اس گپ شپ کے دوران دلاؤں گا علی آپ آپ بھی فروا شاید ہم سے خاصی عمر میں چھوٹی ہیں لیکن ایک چیز میں میں آپ کو یہاں بتاؤں جب کارگل کا مارکہ ہوا نائنٹی نائنٹی ایٹ میں تو پاکستان میں ایک بڑا پوری رہے قوم یک چہتی میں تھی کرنر شیر خان اس وقت جو کیپٹن کرنر شیر خان ہے ان کی شہادت ہوئی پوری قوم افسوس بھی تھا لیکن فقر بھی تھا اب کلن شیر خان کا مجسمہ بقاعدہ وہ بنایا گیا وہ لگایا گیا اور اس کو بھی جلا دیا گیا ہم نے بچپن میں پڑا اور تنر شیر خان وہ تھے جو بہادری سے کئی دن لڑتے رہے تھے اور دشمن نے ان کی جیمیسٹ ڈالی تھی جن آمی نے یہ کہا کہ یہ جناب اترے بہادری تھے اور ان کی بہادری کی نشانِ حیدر دیا گیا سب سے بڑا عزاز پھر ہمیں ایم ایم عالم کی کہانی ہمیشہ ہم تو بارال علی بھی ہم بھی تقریر میں ایم ایم عالم کا بڑا ذکر کرتے رہے ان کے جہازوں کے موڈل کو جلا دینا مجسموں کو جلا دینا یہ تو بہت آگے کی بات ہے نا آپ دکانیں لوٹتے ہیں ہم نے بہت سے مظاہروں میں دیکھا آپ امارتوں کو جلانے کے بہت مظاہرے دیکھے لیکن یہ شہیدوں کے مجسمیں یہ یادگاریں علی یہ جب قوم اس نہج پہ پہنچ جائے تو پھر تو خوفناک ہے اچھا میں یہاں پہ ایک بات سے ٹھوڑا سا دسیگریمنٹ کر لیتے ہیں قوم نہیں پہنچی ایک جتھا پہنچا ہے میں اس بات سے دسیگری کرتا ہم اس کو ہم چکے اگر ہم کہیں گے کہ عمران خان پوری قوم پہ اثر انداز ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں ہاں ان کی پلٹیکل ایڈیالوجی اسی حد تک قوم نے بائی کی ہے اس کی ثبوت ہمیں کہیں کہیں مل جاتے ہوتے ہیں لیکن جو عمران خان صاحب کا یوٹن لینا بات بات پہ اسٹابشمنٹ کو آرمی کو اپنی ہر ناکامی کا ذمہ دار سمجھنا اور پھر گرداننا بھی آج دیکھیں کہ ہر عمران خان کو اگر آپ انٹر کوئی انٹری کو لینا یوٹن صاحبی ان سے پوچھیں عمران خان اپنی الیکشن یا سیلیکشن کے ڈے سے لے کے اپنی ووٹ اف نو کونفیڈنس تک ہر چیز کا ذمہ دار باجوہ صاحب سے سمجھتے ہیں میں تو حیران ہوں کہ وہ بندہ کہا کہتا تھا کہ I'm the boss میں responsible ہوں گا آج وہ ہر کی تو عمران خان کی اس چیز کو پوری قوم نے بائی نہیں کیا ہے اگر پوری قوم نے بائی کیا ہوتا یہ میں آپ اسے شرف لگوانے پورے ملک میں آٹھ دس ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے جو نکلے ہوں گے یہ چوبیس کروڑ کا ملک ہے آٹھ دس ہزار لوگ ہر جماعت کے پاس ہوتے ہیں مولانا نے اپنے بندے بھیجے تھے نا وہ پی ڈی ایم کے جو بھی حالی میں ہوا ہے جو اس کو بشک آپ غلط کہہ لیں گے دفعہ سے چوالی سنان انہوں نے خراب عرضی کی مال لیا لیکن اتنے بندے مولانا کے پاس بھی ہیں اتنے بندے بلاول بھٹو کے پاس بھی ہیں اتنے بندے آرام سے نواز شریف بھی نکال لے گا پرابلم یہ ہے کہ کیا انہوں نے ایسا کیا نواز شریف کے پاس میاں پہ جس سے کہہ نہیں کر رہا نواز شریف کے پاس پورا موقع تھا کہ جس میں وہ ناہل ہوئے وہ واپسی پہ آ کے یہ کام کرتے زرداری صاحب کے پاس یہ پورا موقع تھا جس سے بی بی شہید ہوئی وہ پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتے وہ کہتے جناب ملک میں جلاؤ گھرا ہوا دیکھیں اگین ایک اوٹیپ پبلک ریاکشن وہ آتا ہے ستائیس فروری کی آپ کو ہمیں یاد اچھی طرح ستہاری ستہاری ستائیس دسمبر کی کیا ہوا تھا جلاؤ گھرا ہوا تھا پیٹرول پم تک جلا دیئے گئے تھے لیکن ذرداری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیں جی بی بی کو شہید کیا ریاکشن تو آئے گا یہ ساتھ پاکستان کھپے اور انہوں نے اس کو ڈیفیوز کیا ریاکشن آنا نیچرل ہے لیڈر کا کام ہے اس ٹینشن کو اس سیچویشن کو ڈیفیوز کرے نیوٹرلائز کرے ناٹ ٹو گین فرام اٹ آپ یہ نہ کہو جناب دھمکی مت دو ریاست کو کہ مجھے گرفتار کرو گے میرے پہ ہاتھ ڈالو گے تو ملک جلے گا یہ دھمکی جو ہے یہ پھر کسی اور طرح لے جاتی ہوتی ہے اور پھر آپ اکتر کی بات ہے کیا عمران خان کے انٹریوز کیا شہم نکال کے دکھا سکتے عمران خان صاحب بار بار مجیب و رحمان کی مثال نہیں دیتے اکتر کی مثال نہیں دیتے میں مانتا ہوں میں یہاں پہ کوئی مطالعہ پاکستان کا صاحبی نہیں بنوں گا میں مانتا ہوں اکتر ہماری غلطی تھی اکتر میں ہم نے غلطیاں کی ہیں بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ویسی سیچویشن خود سے کرو اور پھر قوم کے زنوں میں استیل کرو کہ جناب ہاں یہ اب جو ہونے جا رہا ہے یہ اکتر کے سانے کی ریپیٹیشن ہے نہیں سر ایک چیز بڑی اچھی ہوئی ایک چیز بہت اچھی ہوئی ہے کہ قوم میں اور پھر سیاستدانوں نے اور صافیوں نے جو سریعت ہے اس نے اس چیز کو مسترد کر دیا اور جہاں بھی بلوائیوں کا حملے ہیں وہ تعداد وہی ہیں جو میرے پاس میں دیکھ رہا تھا ستر اسی سو دیٹھ سو دو سو بندہ اگر پورے شہر لہوڈ اگر دو سو بندہ نکلے تو پھر سیرا بائے تو نہیں کیا کسی نے بائے تو نہیں کیا شاید ہمارا جی پیپل haven't bought this ریٹوریک میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو یہ ایک بڑی حقیقت ہے ہمیں مان لینا چاہیے کہ عمران خان ایک حقیقت ہے وہ سیاسی حقیقت ہے یہ مان لینا چاہیے ہمیں بھی مان لینا چاہیے پی ڈی ایم کو بھی مان لینا چاہیے اس طرح عمران خان کو بھی ماننا چاہیے کہ پی ڈی ایم پی پس پارٹی پی ایم اولین مولانا بیگر جماعتیں اینکی ایم ایک حقیقت ہے آپ نہیں مٹا سکتے سیاسی جماعتوں کو مٹایا نہیں جا سکتا ساتھ چلے عمران خان ساتھ لے کے چلنا سیکھے یہ ہنر اب آپ زرداری صاحب پر لاکھ عظامات لگائیں اس بندے کو ایک ہنر آتا ہے وہ ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا مفامت کا عمران خان بلاول بھٹو جس سے مضمت کی جب عمران خان کی جماعت پر پابندی لگنے کی بات ہوئی حالی ابھی حل کی بات ہے یہ جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے نہ ہوں کہ آپ باقی سب چیزوں کو رات کریں اچھا اس پہ ہم نو مائی کے سانے آئیں اور اس سانے باقیہ نہیں یہ سانے آئے سانے پہ ہم بات اگلے آنے والے دنوں میں بھی کرتے رہیں گے فروا آپ کو بہت شکریہ آپ سے بھی میں نے ٹائم جو ہے وہ بزبردستی ہو لیا علی آپ کو بھی بہت شکریہ آپ بھی مصروف تھے لیکن یہ سانے نو مائی کی جیسے جیسے تحقیقات اور چیزیں سامنے آ رہی جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے ہم چاہتے ہیں شفاف تحقیقات ہوں جو چیزیں اس میں ہیں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے لیکن بہرحال قوم کا سر شرم سے جھکا ہے چند ان شر پسندوں کے وجہ سے جنہوں نے شہیدوں کی یادگاریں بھی جلائیں جناح اس کو جلایا ہے ملکی املاک کا نقصان کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے چاہے وہ کسی جماعت کسی گروہ کسی سے بھی تعلق رکھتے ہوں اس میں تو کوئی چیز بھی شامل نہیں ہے فروا آپ کو بہت شکریہ علی آپ کو بھی بہت شکریہ ہم انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں جیسی چیزیں سامنے آئیں گے اس پر مزید بات کرتے رہیں گے گپ شپ ہوتی رہے گی